بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو ایک بار پھر اپنے چینل پے پینشن ٹیکس پر خوش آمدید دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل پر ہم سروس میٹر سے ریلیٹڈ گفتگو کرتے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے کیجوال لیو آج ہم کیجوال لیو کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کی شرائط ڈسکس کریں گے چلیں جی شروع کرتے ہیں آج ہم کیجوال لیو جو فیڈرال گورنمنٹ ایمپلائیز اور پروینشر گورنمنٹ ایمپلائیز کو ملتی ہے اس کو ڈسکس کریں گے کیجوال لیو اس دارتے ریکنگائز لیو انڈر رول فائیو ٹو اپنڈک سریف فنڈامینٹر رولز اینڈ سپلیمیٹری رولز تو دوستو یہ کیجوال لیو یہ عام چھوٹیوں کی طرح اس کو چھوٹی نہیں مانا گیا کیجوال لیو نہ تو اپسینس ریٹ ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے درمیان پی انڈرالونسز میں کوئی فرق پڑتا ہے نہ کنوینشل آنسز بغیرہ کٹتا ہے جو پی گورنمنٹ سرونٹ لے رہا ہوتا ہے دیورنگ کیجوال لیو وہ پی ملتی رہتی ہے اور کیجوال لیو نہ تو ہاف پی پر ملتی ہے اور نہ ہی ویتاوٹ پی اس میں فول پی انڈرالونسز admissible ہیں رول فائیو ٹو اس کے بعد ہے کہ اماؤنٹ آف کیجوال لیو admissible ڈیورنگ ایک کلنڈر یئر کہ ایک سال میں کتنی چھٹیاں اثرائز ہیں فیڈرال گورنمنٹ ایمپلائز کے لیے میکسیمام ٹونٹی ریز اور پروینشل ایمپلائز کے لیے میکسیمام پچیس دیز اور سی لیو نہ جمع ہوتی ہے اور نہ ہی اگلے سال کیری پرورڈ ہوتی ہے ایک کلنڈر یئر کے دوران avail کرنا ہوتی ہے چھٹی جو باقی بچ جائے وہ laps ہو جاتی ہے یا 4 feet ہو جاتی ہے کیجوال لیو at a time میکسیمام دس دن avail کی جا سکتی ہے یا دس دن grant کی جا سکتی ہے لیکن اگر کوئی special circumstances ہوں تو head of the department دس دن کی بجائے پندرہ دن تک چھٹی grant کر سکتا ہے اور یہ پندرہ دن جو ہوں گے اس میں سنڈیز یا other holidays وہ ملا کے کل پندرہ دن سے زیادہ چھٹی نہیں ہو سکتی ہے دوستو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی چھٹی جو ہے وہ matter of right نہیں ہے government servant کا استحقاق نہیں ہے بلکہ sanctioning authority کی سواب دیت پر ہے casual leave کو دو سالوں پر spread کیا جا سکتا ہے فلایا جا سکتا ہے یعنی اگر دسمبر میں کوئی شخص چھٹی لیتا ہے اور اس کے پاس اس سال کی پانچ چھٹیاں credit پر موجود ہیں اور وہ دس دن چھٹی لینا چاہتا ہے تو وہ پانچ دن دسمبر کی اور پانچ دن اگلے سال یعنی کہ یکم سے پانچ جنوری تک دس پل ملا کے دس دن چھٹی لے سکتا ہے یعنی دونوں سالوں کے leave اکاؤنٹ میں پانچ پانچ دن ڈیوٹ ہوگی کمپینیشن آف leave وید ہالی ریز کیجوال لیو کو چھٹیوں کے ساتھ یا اپشنال ہالی ریز یا کلوز ہالی ریز جس طرح کے ویکنڈ پہ سیچ اے سنڈے ہے اس کو ملا کے لیا جا سکتا ہے لیکن یہ بھی ٹوٹل پندرہ دن سے زیادہ نہیں ہوگی یعنی اگر آپ ویکنڈ کو ملا کے چھٹی لیتے ہیں تو آپ بھی چھٹی جو ہے ورکنگ لیے ہی ہوگی لیکن آپ بھی چھٹی بڑھ جائے گی یعنی اگر پانچ ہفتے کا دن ہے آپ کو دونوں سائیڈوں سے دو دو دن مزید مل کے نائن ڈیوٹی ہو جائے گی اگر آپ بھی چھے دن والا ہے تو اس میں دونوں سائیڈ کے سنڈی میں شامل ہو جائیں گے آپ چھٹی لیں گے چھے دن اور وہ ہو جائے گی آٹھ دن سینڈویچ بیٹوین ٹو ہالی ڈیوٹی یہ وہی پاتھ ہو گئی کہ آپ چھٹیوں کے درمیان میں سی لیو لے رہے ہیں اس کے درمیان میں آجاتی ہے تو پھر وہ سی لیو میں شمار ہوگی یعنی کہ وہ کیجول لیو کا حصہ شمار ہوگی وہ سرکاری چھٹیاں جو سی لیو کے درمیان میں آجاتی ہیں مثلا اگر کوئی بندہ جمعہ راز سے اگلے منڈے تک چھٹی لیتا ہے تو اس میں ہفتہ اتوار یا اتوار یا جو بھی چھٹی ہے وہ کاؤنٹ ہوگی سی لیو اور سی لیو اکاؤنٹ کو ڈیابٹ ہوگی کمبینیشن with other leaves کے دوسری چھٹیوں کے درمیان یا جائننگ ٹائم کے درمیان اس کو ملا جا سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ سی جائن کو دوسری چھٹیوں کے ساتھ ملا کے نہیں لیا جا سکتا اور نہ ہی چھٹی ان کنجیکشن ویل تریننگ اپراد اگر کئی سرکاری ملازم کسی دوسرے ملک پریننگ پر گیا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے تریننگ کے ساتھ ہی وہ کیجوال لیو لیو لے لے تو کیجوال لیو سنکشن نہیں کی جائے گی اس کے بعد اگر دفتر سے گورنمنٹ ملازم کو کرفیو کی وجہ سے گیر حاضر رہنا پڑتا ہے تو وہ جو گیر حاضری ہے وہ سی لیو گرانٹ کرتی جائے گی لیکن وہ سی لیو جو ہے نان ڈیب ٹو سی اکاؤنٹ جو اکاؤنٹ ہے اس میں ڈیب نہیں ہوگی لیکن وہ پیر ریگلائز ہوگا کیجوال لیو کی بعد میں بار اگینسٹ ڈیڈیکشن فار لیٹ اٹینڈنس قدگن لگا دی گئی ہے پبندی لگا دی گئی ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ وہ مسلسل لیٹ آتا ہے اس کے اگینس سی لیو کی ڈیڈیکشن نہیں ہوگی اس کے بعد ہے جی کیجوال لیو جو ہے وہ ایکس پاکستان لیو بھی گرانڈ کی جا سکتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ جو لیو اکاؤنٹ ہے اس سے زائد یعنی کہ ای چھٹیاں اگر آپ سال میں اثرائز ہیں تو 20 چھٹیاں سے زیادہ نہیں ہوگی اگر 25 چھٹیاں سال میں اثرائز ہیں تو ایکس پاکستان لیو ان 25 چھٹیوں کو اکسیڈ نہیں کرے گی اس لیمٹ کو اکسیڈ نہیں کرے گی تو سنکشن بائی ایمیجیٹ افیسر جو بھی آپ کا نیکسٹ آپ سے افیسر ہے وہ اس کو گرانڈ کر دے گا سی لیو سنکشن لیو ڈیوٹی سٹیشن ویڈ ڈاوٹ پرمیشن وہ بغیر اجازت کے ڈیوٹی سٹیشن نہیں چھوڑے گا اس کے بعد تریقہ کار ہے کہ کیجوال لیو گرانٹ نہیں کی جائے گی سنکشن نہیں کی جائے گی ویڈ آوٹ سینگ کیجوال لیو رجیسٹر یا کیجوال لیو اکاؤنٹ اور اس سے یہ کنفرم کیا جائے گا کیا باقی جو گورنمنٹ سرونٹ چھوٹی لے رہا ہے اس کی چھوٹی بطی بھی ہے یا نہیں اس کی لیو دیو ہے یا کہ نہیں دیو ہے اور ٹرانسفر لیو اکاؤنٹ جس میں وہ ٹرانسفر ہوا ہے اس کو بھی دیا جائے گا تو ناظرین یہ تھا ایجور لیو کے بارے میں رولز ریگولیشن سرائیت اور ضرابت امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی چلتے چلتے ایک گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فائلی سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو پر لائک کریں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ پاکستان زندہ با موسیقی